دوستو آج کا میرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ایٹنگ جوائنٹ کا کھانے پینے کا سٹال، فوڈ سٹال، کیوسک یا آپ کہہ لی دیئے دکان کھانے پینے کا کوئی بھی کام کر لی دیئے وہ بہت آسان لگتا ہے بیکنے میں لیکن اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہ کام وائبل بہت اکنومک وائبل بہت ہوتا ہے لیکن ہمیں بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے بہت ہمبر کرنا پڑتا ہے اس کام کو شروعات کرنے کے لیے تو میرا جو آج کا ہے وہ بلکل بتا رہا ہوں کہ کھانے پینے کا سمان ہے جو اموش پاپولر ہے اب کھانے پینے کے سمان میں کتنی کیٹیگری ہوتی ہیں یا تو ہم بریک فاسٹ کا سمان شروع کر سکتے ہیں یا ہم جو ہے لنچ کا سمان شروع کر سکتے ہیں یا ہم ڈیڈر کا سمان شروع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سنیک اور پاسپورٹ کے کاؤنٹر بھی کھول سکتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں جو ضروریہ لوکیشن ہماری لوکیشن ہم جب چنے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں کو کیسا کنزیومر رہتا ہے آج پاس کا علاقہ کیسا ہے وہاں پر کون سے بھئی اکنومک کل کیسی کنڈیشن ہے لوگوں کی اگر تو وہ غریب طبقہ کا ایڈیا ہے تو وہاں پر جو ہے سستہ سمان چلے گا سنیک کا کام کھولنا پڑے گا اگر وہ میڈل انکم گروپ ہے تو وہاں پر ایسا ہے کہ بھی ہمیں ایسا کام کرنا پڑے گا چاہے ہم بریک فاسٹ کریں لنچ کریں یا ڈینر کریں لیکن اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھی جو ہے اکنومکل ہو لیکن اب ہم تیسرا گروپ ہوتا ہے جو بہت ایفلنٹ ہے تو وہ پھر ہمارے کو ایک اچھا شاپ کھولنا پڑے گا جس کے اندر ہمارے کو اچھی بلدہ سجاوڑ کرنی پڑے گی اور جو ہے ہمارا جو ایک بلدہ بہت اچھا مینو ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہے لوکیشن جو میں نے آپ کو بتائی لوکیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ پبلک کا کیا ملک وہاں پر ڈیمانڈ ہے اور کس طریقے کی پبلک رہتی ہے اس کے لیے ہمیں سب سے اگلا کام کرنا ہے مارکٹ سروے ہم پورا ایک تھوڑا لی مارکٹ سروے کریں گے کہ ہمارا جو کون ہے اور آلریڈی کئی دکان ایسی تو نہیں ہوئی ایسا انسیڈنٹ تو نہیں ہوا جو دکان پہلے کھلی ہو اور بند ہو گئی ہو کیونکہ دیکھئے اس دکان کی بند ہونے کا کارن ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس علاقے کے ٹیسٹ کا پتہ کرتا ہے مان لو کسی حلوائی کی دکان بند ہوئی ہو مان لو کوئی ریسٹورنٹ بند ہوا ہو تو ہمیں یہ کارن جاننا ضروری ہے کہ وہاں پر کیا کارڑ رہا کیونکہ یہ کیسٹیڈی ہو جاتی ہے ہمیں اس سے مضلب یہ کہہ رہے ہے نا کہ دوسرے کی غلطی سے ہمیں سیکھنا پڑے گا تو ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ بھئی وہ مارکٹ سروے میں یہی چیز دیکھنی ہے پلس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس علاقے کی کتنی ڈیمانڈ ہے کیا جو ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایمپل ہے ہمارا جو بریکیون آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا تو مارکٹ سروے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں quantity پر ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس میں ہمیں تین چیزیں سلکشت کرنی ہے quantity quality اور price اگر ہماری quantity اچھی دیں گے ہم لوگوں کو اور پلس quality اچھی دیں گے اور price بھی صحیح ہوگا تو ہمارا کام کہیں بھی چل سکتا ہے تو اس لیے ہمیں جو بھی چیز select کرنی ہے یہ چیزیں سب دیکھتے ہوئے select کرنی ہے اب آنا ہے comparison ہمیں comparison کرنا ہے آج پاس کی دکانداروں کا کہ جو already existing دکاندار ہیں ان کا کام کیسا چل رہا ہے ان کا menu کیا ہے ان کی کون سی چیز جارہ چلتی ہے تو یہ ایک طریقے سے ہمیں پورا دیکھنا ہے جب ہم ان چیزوں کا result نکالے گے تب ہی ہم کام شروع کر پائیں گے تو جو ہمیں location پسند آئے گی اس location پر ہی ہمیں کام کریں گے کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے location میں بار بار کہہ رہا ہوں location پر emphasize کر رہا ہوں کیونکہ کھانے پینے کی دکان جو ہے location صحیح چلتی ہے اگر آپ کی location اچھی ہوگی اور consumer belt اچھی ہوگی تو آپ کہیں بھی بیٹھیں گے quality quantity اور price صحیح ہوگا تو آپ چلیں گے ہی چلیں گے تو یہ ساری چیزیں consider کرتے ہوئے اب ہم آ جاتے ہیں working capital requirement پر ہمارے کو لگ بک جو ہے 600 روپے روز کا سمان چاہیے جس میں 10 کیدی آٹا ہے oil ہے اور other ingredients ہیں یہ ٹیس دن کا ہم لے رہے ہیں تو اٹھارہ ہزار روپے ہمارے کو چاہیے ہماری جو ہے working after requirement کے لیے raw material کے لیے اس کے بعد بیس ہزار روپے ہم کرایا مان رہے ہیں جو ہمارے کو چاہیے اپنی دکان کا بیس اور اٹھارہ 38000 اس کے بعد بارہ ہزار روپے جو ہے وہ لگ بک ہمارا وہ جو بیسکلی other expenses ہوں گے جس پہ interest on capital کہہ لیجئے یا interest کوئی بھی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد 10,000 روپے ہم اور پروائیڈ کر رہے ہیں جو unseen foreseen expenses ہوتے ہیں کیوں کھانے بیرے کے کام میں unforeseen expenses بہت ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ایک مہینے کی ساٹھ ہزار روپے ہمیں چاہیے تو cost of protection ہمیں پتہ لگ گئی کہ ساٹھ ہزار پے ہمیں چاہیے کم سے کم دو ہزار پے روز کام بلو اکری کے کام ہمارا جو ہے cost of protection ہے اب آ جاتے ہیں project cost ہمیں دکاندانی کی سجاوٹ کے لیے سب سے پہلے دو equipment چاہیے جو اس میں ہم کام کریں گے جیسے کہ وہی gas stove وغیرہ شیمنیاں اور پلس بیٹھنے کی جگہ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے پڑے گی تو اس میں جو ہے ہم لگ بک جو ہے 50,000 روپے کی investment کر رہے ہیں اس کے بعد other fixed assets پر بھی ہم لگ بک جو ہے 30,000 روپے لگا رہے ہیں 60,000 روپے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ورگ capital margin ہے اور اس طریقے سے پلس ہم 10,000 روپے جو ہے contingency provision کر لیں گے تو 1,500,000 روپے لگا کر ہمارا جو ہے یہ project cost آ جاتی ہے ملکہ کم سے کم 1,500,000 روپے آمیں چاہیے اگر ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پردانمتری یوجنا میں جا سکتے ہیں اور 50,000 اپنے پاس سے لگا کر 1,000,000 روپے کا loan لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ میرے سے سمپر کرئیے میں آپ کی پوری سائطہ کروں گا ہر طریقے سے اب آ جاتے ہیں profit bar کھانے پینے کا سمان بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن ہمیں جو ہے margin رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے بتایا menu comparison اور price comparison ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو market سے اوپر price نہیں رکھنے لیکن ایک litmus test ہے 1 plus 1 plus 1 والا is equal to 3 والا 60,000 روپے اگر ہماری cost of protection آ رہی ہے تو 60,000 روپے ہم جو ہے contingency provision کریں گے اور 60,000 روپے ہم margin رکھ کر چلیں گے اگر ہمیں یہ چیز کرنی ہے تو کم سے کم جو ہے 180,000 روپے ہماری sale ہونی ہی چاہیے تب ہی جا کر ہمیں کچھ بچے گا تو اس طریقے سے profit margin جو ہے وہ ایک مہینے کا 150,000 روپے ہمارے کو آئے گا اور 60,000 روپے ہماری cost of protection ہم بار بار بتا چکا ہوں اب آ جاتے ہیں کہ marketing اس کی marketing کرنے کے لیے ہمیں جو ہے market کا پورا بتایا ہے کہ insertion کرنا پڑے گا اور menu اپنا روز اخوار میں ڈالنا پڑے گا کہ نئی unit کھلی ہے اور ہمیں sampling بھی کرانی پڑے گی گھر جاکے کئیوں کو ٹیسٹ کرانا پڑے گا ٹیسٹ بڑھ ہوتے ہیں لوگ ایک باری جو ہماری دکان پہ آ جائے وہ واپس نہ جائے تو ہمارے کو skin labor رکھنی پڑے گی اس کے لیے ضروری ہے skin labor جو کی اچھے شیف رکھنا اور اچھے لوگ رکھنا جو ہماری polite سے سمپر کر سکے جس سے ہماری دکانداری آگے خیلے اس کے بعد آ جاتا ہے expansion یہ جو unit ہے ہم نویسیز کر رہے ہیں صرف lunch کے لیے کیونکہ lunch میں کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی ہمیں صبح کا ٹائم بھی بلے گا اور شام کا بھی ٹائم بلے گا اور ہم آرام سے اپنی purchase وغیرہ کر سکیں گے اور ہماری سٹاف وغیرہ کم رکھنا پڑے گا تو ابھی جو نویسیز کی unit وہ صرف lunch کی ہے expansion میں ہم جو ہے breakfast add کر سکتے ہیں dinner add کر سکتے ہیں نیا restaurant کھول سکتے ہیں branches کھول سکتے ہیں تو immense possibility of expansion ہے تو دوستو میں بار بار آپ لوگوں کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑیے بچوں کو پریارت کرئیے بیکار سے بیگار والی اس لیے وہ آئیں ڈیڑھ لاکھ روپیا کیا ہوتا ہے آج کل آج کل کچھ بھی نہیں ہے اور میں بتا رہا ہوں صرف 50,000 آپ کوئی experiment کریں گے تب ہی تو آگے بڑھیں گے آپ اپنے باؤس خود بنیئے اپنا کام خود کریئے اسی سے آپ آگے بڑھ سکیں گے اور میرے چینل کو آگے آت بانٹیئے جس سے لوگ جو ہے انپلویڈ یوز جو ہے میرے ساتھ جڑے شیئر کیجئے نوٹیوشن آپ کو مل سکے جس سے آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں بہت بہت دانیواد